یہ تصویریں دیکھئے جہاں ڈاکٹر کے پیشے کو سرمسار کردینے والی یہ تصویریں ہیں یہ تصویریں ہیں مجگوا کے ایک نیم حکیم ڈاکٹر کی یعنی فرجی ڈاکٹر کی یہ تصویریں ہیں جہاں ایک مریج یوپتی ڈاکٹر کے پاس اپنے علاج کے لیے آتی ہے اور اس چیمبر میں اسلیل تاکہ سیما پار ہوتی دکھائی دیتی ہے فرجی ڈاکٹر کو جیسے ہی بھنک لگی وہ اپنا کلینک بند کر گیا ہے لیکن جب اس کے کلینک میں کارروہی کی گئی ہے تو گروہ نرودک دوائیاں ورامت کی گئی ہیں ستنا جلے کے مجگوا چھتر میں جھولا چھاپ ڈاکٹروں کا مکڑ جال فیلا ہوا ہے بینا کسی ڈگری کے بڑے بڑے مرج کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ یہاں کے ڈاکٹر کرتے نظر آ رہے ہیں اور دھندہ ان کا خوب چلتا ہے ابھی تک تو لوگوں کی یہ جان کے دشمن بنے ہوئے تھے لیکن اب یہ اشلیل حرکتوں کی پھجاری بھی بننے لگے ہیں تاجہ ماملہ شنیوار کو دیکھنے کو ملا ہے جہاں ایک ویڈیو آب وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک ڈاکٹر ایک یوپتی کے ساتھ اشلیل حرکت کر رہے ہیں مجگوا واسسٹینڈ میں جھولا چھاپ ڈاکٹر ہیں آر ایل وشکرما جن کا شنیوار کو شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ اپنے کلینک پر ایک لڑکی کو علاج کے لیے ایک اندر چیمبر میں لے جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ اصلیل تا کرنے لگتے ہیں حالکہ لڑکی کی حرکتوں سے یہ بلکل نہیں لگتا کہ وہ ویروت کر رہی ہے لیکن اس کے باپ جو ڈاکٹر کے پیشے میں اگر یوپتی کے ساتھ ان کی کلینک کے چیمبر میں ایسے کرت کیے جاتے ہیں تو سوال تو اٹھتے ہی ہیں شوتروک سے جملی جانکاری کے نوسار جھولا چھاپ ڈاکٹر پچھلے کئی برسوں سے مجگوہ چھتر میں دوا کھانا سنچالت کر رہا ہے اور اسی کی آڑ میں گاؤں کی بھولی والی یوپتیوں کو اپنے جال میں فسا لیتا ہے آس پاس کے لوگوں کو اس کی بھنک تو لگ چکی تھی لہاجہ کلینک کے پیچھے کے دیوار سے ایک ہول کیا اور کسی اگیاد یوپتی نے ڈاکٹر کی کالی کرتود کو کیمرے میں قید کر لیا اس کے پہلے بھی اگر ہم آپ کو بتا دیں کہ تو مجگوہ چھتر میں جھولا چھاپ ڈاکٹر دورہ ایک ناوالک کشوری کے گرب پات کیے جانے کا معاملہ بھی سامنے آئے تھا اور اس ڈاکٹر کو جیل ہوئی ہے سوترو سے ملی جانکاری کے نوسار جمانت کے بعد آئے اکت ڈاکٹر کے نام نے تھوڑا سا بدلاؤ ہوا اور دھندہ پھر سے شروع ہو گیا جی راجو جی آکھے کار کیا معاملہ ہے ایک ڈاکٹر اسلیل حرکت کرتا ہوا کیمرے میں قید ہوا ہے پورا معاملہ اس پر کیجئے کیسے ڈاکٹروں کا مکڑ جال یہاں پر لوگوں کی ساتھ کہنا کہ یہ جان کے ساتھ بھی کھلوار کرتا ہے اور اب تو اجت کے ساتھ بھی گھلوار کرنے لگا دوکٹروں کا جو ہے دوکٹر ہیں جن کے پاس دوکٹر ہیں لیکن یہ لوگ دس سے بیس بیٹ تک لگا کر کے لوگوں کا بھرکور طریقے سے علاج کر رہا وہ بڑے بڑے مجھ کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے مجھوں سے بھی ایسے جو ہے سائے ڈاکٹر ہیں جو کی اپی ڈیسپینسری میں ایک یوگتی کو ڈاکٹر ڈیسپینسری کے اندر لے جا کر کچھ اقلیل حرکتیں ڈیسپینسری میں بہت ساری ایسی دوائیں بھی ملی ہیں جو کی بتائے گیا ہے جیسا کہ ڈیسپینسری میں اگر دیکھا جائے تو جھولا چھاک ڈاکٹر لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوار کرتے ہی ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی اور اب اگر ایسا ویڈیو سامنے آتا ہے تو وہاں بھولی بھالی یونکیوں کے ساتھ اچھل سے کھلوار کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ بلکل ایسے کرت ہو رہا ہے بورو بھی ایسے معاملے آ چکے ہیں یہ پروکٹر جو ہے ایک جیوبتی کا گھر پاس کرتے ہوئے پکڑا جا چکا ہے اور جیل سے آنے کے بعد اس کے ڈیسپینسری جیل سے کھل جاتی کہیں نہ کہیں سواس پر عملہ جو ہے یہاں پر وہ پوری طریقے سے جو ہے نا اسے ملا ہوا ہے اور ایڈیسپینسنیاں بیدھار چلانے کا لائسنس دے کر کے بیٹھا ہوا ہے جی دمان جانکاری کے لئے شکریہ جو اچھے تم میں کچھ ایک جیو آئے ہمیں پڑا تھا جس کی جاج کے لئے ہمیں بہتا ہے جس کی جاج کے لئے ہمیں بہتا ہے ڈیسپینسری میں ڈاکٹر موجود نہیں تھے ڈاکٹر کو پڑوس کی جو میڈیکل دکان وہاں سے فون نمبر لے کے لئے گیا لیکن موقع پر اوپس لکھ نہیں سر اس طرح کی اور بھی بہت سائی کاروائی ہوں گی بھی بھی جیو بنا کر ان کے پچھ میں کاروائی کی جائیں گے سر سواس بھی مجھے اس کی جان کریں گے ہوں اس کا مینٹ آٹا وہ بھی ایک ویڈیو بائیٹ ہے اس کے طور پانے سے شکمار کروائی نہیں پایا کہ جو کی انتہا باس کوئی ڈگری ڈیپنوان کا کوئی سرٹسکیٹ نہیں ہے کہ بھی وہ ڈاکٹر لگائے ہوئے ہیں اب ہم نے لیٹر لکھے اسے پیشیں گے کہ یہ داپٹے لگانے کا کہاں سے آپ کو سٹیلیت ملا ہے اس کے اندر اپنے کلینک میں پایا ہے کہ وہاں کا سٹائی کسار کے انجیکشن دائچلوفینک انجیکشن، ایمیتا سین، ایلفا بیٹا ارڈیتھر، ملیزیا کے انجیکشن اور گرب پات کرانے کی گولیاں کے ریپر بھی اپلے یہ انجیکشن، ایلفا بیٹا ارڈیتھر، لریاغو، ایمیتا سین، انٹیوائٹک کے انجیکشن اور گرب پات کی گولیوں کے ریپر ملے ہیں جن کو ہم نے سیل پیک کر کے پولیس کو پولیس آفیسر کو دے دیا ہے بھاکی لوگ انہیں نوڈس دیں گے مانیش جن ساپ کے انٹیسین کے جس سے سمسر ہوگا ہمیں تباہیتھر